وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ذریع صدایت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس اسلامباد میں منقل ہوا وفاقی کابینہ کو شام کی تازہ صورتحال کے تناظر میں وہاں سے پاکستانیوں کے انخلاقے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی کابینہ کو اگاہ کیا گیا کہ شام میں موجود 250 پاکستانی ظاہرین میں سے 89 بیروت پہنچ چکے ہیں جہاں سے ان کو پاکستان واپس لیا جائے گا علاوہ ازین شام میں 20 کے قریب اسادزہ اور تالبیلموں میں سات اسادزہ بھی بیروت پہنچ چکے ہیں اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ شام اور لبنان میں پاکستانی صفیت کھانے کے حکام پاکستانیوں کی شام سے باہر فاسد واپسی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں وفاقی کابینہ نے وضاعت طوانائی پاورڈ ویجن کی صفائش پر بگاؤس سے چلنے والی آٹھ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے ساتھ سیٹلمنٹ کے معاہدوں کی منظوری دی ان معاہدوں کی منظوری کے بعد سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ان پاور پلانٹس سے پیدا ہونے والی بجلی کے ٹیریف میں کمی کے حوالے سے نیپرا سے رابطہ کرے گی ان معاہدوں کے بعد عام سارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی ہوگی اور قومی خزانے کو 238 بلین روپے کا فائدہ ہوگا اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت عام آدمی کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہر فیصلے اور اقدام میں قومی مفات مقدم رہنا چاہیے انہوں نے وزید کہا کہ ملک میں نیچی شعبے اور سنتوں کا فروغ حکومت کی اولین ترجی ہے وفاقی کابینہ نے وزایت دفاعی پیداوار کی صفائش پر ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کے بورڈ میں برگیڈی آسیم بشیر ورائت کی بطور میمبر پروڈکشن کنٹرول تائناتی کی منظوری دی اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے وزایت انسانی حقوق کی صفائش پر نیشنل کمیشن بلائی سٹیٹس آف وومن فنڈ کے قیام کی منظوری بھی دے دی